اردو کور کے معزز دوستو میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم ناظرین گرامی تاریخی انسانی نے کئی قومیں اور شہر دیکھے جو اپنے عروج کو چھونے کے بعد ایسے زوال پذیر ہوئے کہ ان کا نام و نشان تک باقی نہ رہا آج کی ویڈیو بھی ایک ایسے ہی شہر کے گرد گھومتی ہے جو اپنے وقتوں میں دنیا کا بہترین تجارتی حب تصور کیا جاتا تھا یہ شہر اونچے ستونوں پر قائم تھا اور حیرت انگیز طور پر اس شہر کو آج سے نو ہزار سال قبل چٹانوں کو تراش کر بنایا گیا تھا کئی صدیوں تک انسانی نظروں سے اوجھل رہنے والے اس شہر کی کیا خصوصیات ہیں سنگلاخ چٹانوں کو کیسے تراش کر یہ شہر تعمیر کیا گیا اور ماہرین آثار قدیمہ جب اس شہر میں داخل ہوئے تو انہوں نے کون کون سے حیرت انگیز مناظر دیکھے یہ سب انٹرسٹنگ معلومات جاننے کے لیے اس قیمتی اور معلوماتی ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھئے گا تو آئے چل کر موضوع کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں دوستو تاریخ میں اس شہر خموشن کو پیٹرا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے جس کا طرز تعمیر آج کے مارڈرن انسان کو بھی سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ آج سے ہزاروں سال پہلے بغیر کسی جدید ٹیکنالوجی کے چٹانوں کو تراش کر ایک پورا شہر تعمیر کیا جائے تاہم قدیم دور کی باقیات چاند پر کمندن ڈالنے والے انسان کو احساس دلاتی ہیں کہ دور قدیم میں بھی کئی قومیں ایسی گزری ہیں جو آج کے جدید ترین انسان سے بھی زیادہ ذہین اور ایڈوانسٹ ہوا کرتی تھی اللہ تعالیٰ نے قوموں کو ایسے ایسے ہنر اور فن عطا کر رکھے تھے کہ آج کا انسان بھی ان کا مقابلہ کرنے سے کاثر نظر آتا ہے اس کی بہترین مثال پیٹرا نامی شہر ہے جس کی دریافت نے پوری دنیا کو ورطہ حیرت میں مبتلا کر رکھا ہے تاریخی کتب کا مطالعہ بتاتا ہے کہ پیٹرا نام یونانی لفظ پیٹروز سے ماخوز کیا گیا جس کا مطلب ہے پتھر پیٹرا نو ہزار سال قبل مسیح کے شروعات میں آباد ہوا اور یہ چوتھی صدی قبل از مسیح میں نباتائی سلطنت کا دارالحکومت رہا نباتائی خانہ بدوش عرب تھے جنہوں نے پیٹرا کو اس کے ارد گرد پائے جانے والے تجارتی راستوں کی بنا پر ایک بڑے علاقائی تجارتی مرکز میں بدل دیا پیٹرا شہر تک ایک آشاریہ دو کلومیٹر لمبی گھاٹی کے ذریعے پہنچا جا سکتا ہے جسے سک کہا جاتا ہے پیٹرا ہر طرف چٹانوں سے گھرا ہوا ہے جو لگ بھگ آج میٹر بلند ہیں پیٹرا شہر نباتیوں کے زیر تسلط ترقی کی منازل تیہ کرتا ہوا تین لاکھ شہریوں کے ساتھ تجارت کا مرکز بن گیا یہ بات بھی دلچسپی سے خالی نہیں کہ پیٹرا متعدد حملوں اور فتوحات کا مقابلہ کرنے میں بھی کامیاب رہا البتہ ایک سو چھ ایسوی میں رومی شہنشاہ ٹریجن کے دور میں پیٹرا اپنی آزادی کھو بیٹھا کیونکہ یہ رومی عرب کے علاقے میں شامل ہو گیا تھا ناظرین پیٹرا نے رومی سلطنت کے ماتحت اپنے وقت کے دوران ایک اہم تجارتی مرکز کے طور پر اپنی ایسیت برقرار رکھی پیٹرا کو یہ اعزاز بھی حاصل رہا کہ پورے خطے میں واحد وارٹر سپلائی کا ممبر رہا یہی وجہ ہے کہ اس تجارتی شہر کی ترقی نے پانی کی ترسیل وادی سی تارف کروائی پیٹرا سرخ سفید اور گلابی شوخ رنگوں کے پتھروں کو تراش کر بنایا گیا جو سنگلاخ چٹانوں پر نقش و نگار سے آراستہ ایک پرشکوہ شہر کہلاتا تھا اس شہر کی حیبت آج تک قائم و دائم ہے چٹانوں کے منفرد رنگوں کے باعث اسے روز سٹی یعنی گلابوں کا شہر بھی کہتے ہیں یہ اپنے قدرتی حسن میں بے مثال ہے کہا جاتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فیرون کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر بنی اسرائیل کے ہمرا دریاب پار کیا تو اس مقام پر آ کر انہوں نے بنی اسرائیل کی پیاس بجھانے کے لیے پتھر پر آسا مارا جس سے دیکھتے ہی دیکھتے بارہ چشمیں پھوٹ پڑے اس لیے اس علاقے کو وادی موسیٰ بھی کہا جاتا ہے پیٹرا ہمیشہ سے بیرونی حملوں کی زد میں رہا سکندر آزم کی وفات کے بعد سکندر کے ایک جرنیل اینٹی گینس نے پیٹرا کو اپنی باتیات کا حصہ بنانا چاہا لیکن نباتیوں نے ان کا پیچھا کر کے ان کی فوج کو نیستو نابود کر ڈالا اس کے بعد ایک مرتبہ پھر اینٹی گینس کے بیٹے نے حملہ کیا جسے نباتیوں نے ناکام بنا دیا اس کے کافی عرصے بعد جنرل مارک انتھونی نے کلوپیترا کو پیشکش کی کہ میں تمہارے لیے پیٹرا فتح کر سکتا ہوں لیکن اس مرتبہ بھی نباتیوں نے رومی فوج کو مار بھگایا پیٹرا کی اصل طاقت دو بڑی شہرائے ہیں پہلی عام شہراء مشرق اور مغرب یعنی عرب اور خلیج فارس کو بھیر روم سے ملاتی تھی جبکہ دوسری شہراء جنوب اور شمال میں شام اور بھیر ایمر کو آپس میں ملاتی تھی ذرائع عامد و رفت کے شاندار منصوبے کی وجہ سے اس پورے خطے کی تجارت کا دارمدار پیٹرا پر ہی تھا ناظرین گرامی پیٹرا کا زوال اس وقت شروع ہوا جب رومیوں نے اپنا پرانا راستہ دوبارہ کھول دیا یہ راستہ دمشق کے شمال میں دریائے فینات کے کنالے تک جاتا تھا اس وجہ سے پیٹرا کے خوشکی کے تمام راستے بیراؤنک ہو گئے اور اس وجہ سے پیٹرا کو ناقابل تلافی نقصان سہنا پڑا اس کے بعد جب مسلمانوں نے اپنا مرکز دمشق سے بغداد منتقل کیا تو پیٹرا سے گزرنے والا راستہ بلکل ہی ویران ہو گیا جسے ریت اور مٹی کی دبیز تہہوں نے دنیا کی نظر سے صدیوں تک اوجھل رکھا کئی صدیوں بعد پیٹرا کو اثر نو دریافت کرنے کا سہرہ سویس سیاہ جان لویس برکھارٹ کے سر ہے جس نے اٹھارہ سو بارہ میں اس گمشدہ شہر کو دوبارہ سے ڈھون نکالا پیٹرا کے اندر جا بجا پتھر سے تراشی ہوئے بت اور مقبر موجود ہیں اب تک یہاں آٹھ سو کے لگ بگ مقبر دریافت ہو چکے ہیں اس کے علاوہ دریافت کی گئی چند امارتوں میں ایک امارت الخزینہ ہے جو کہ تیس میٹر اونچی ہے یہ امارت نباتیوں کے بادشاہ ارلیتس اور اس کی دو ملکاؤں کا مقبرہ ہے بلند چٹانوں میں محسور پیٹرا جسے ایک زیر زمین ندی سہراب کرتی تھی نہ صرف ایک قلعہ کا درجہ رکھتا تھا بلکہ مرکزی تجارتی شارعوں پر بھی قابض تھا پیٹرا کے باسی اس شہر سے گزرنے والوں کو خوراک پانی اور تحفظ فراہم کیا کرتے تھے پرانے وقتوں میں پیٹرا ایک سرز و شاداب علاقہ ہوا کرتا تھا اس شہر کے اہم مقام کوہ نجر کے آغاز پر ایک سٹیڈیم نمات جگہ اس بات کی نشان دی ہے کہ اس قدیم دور میں بھی کھیلوں کو کتنی اہمیت حاصل رہی یہ تماشگاہ اس انداز میں بنائی گئی ہے کہ زیادہ سے زیادہ افراد نہ صرف یہاں بیٹھ سکیں بلکہ ہر کوئی آسانی سے اس اکھاڑے میں ہونے والی سرگرمیوں کو بھی دیکھ سکیں دوستو تاریخی کتب کے متعلقے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ پیٹرا شہر میں اردن اور اس سے ملکہ علاقوں پر راج کرنے والا سب سے معروف بادشاہ الیکزنڈر سویم رہا کرتا تھا اس واضی کی اترائی میں بھی اجائبات کا سلسلہ جاری رہتا ہے تھوس ریتلی چٹانوں پر بنا چار ہزار نشستوں پر مشتمل ایک وسیع و عریض حال بھی ہاما جود ہے جہاں شہر کے عمراء اور شاہی خاندان میل ملاقاتیں کیا کرتے تھے اس حال کو تفریحی پروگرامز کے لیے بھی قدیم زمانے میں استعمال کیا جاتا تھا قوم سمود کی ذہانت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ انہوں نے پیٹرہ شہر کے سب سے انچے پہاڑ پر ایک ڈیم تعمیر کیا تھا جس میں بارش کا پانی جمع کیا جاتا تھا اور اس ڈیم سے بے شمار نالیاں تمام شہر کو پانی فرام کرنے جیسی خدمات سر انجام دیتی تھی اس شہر کی سیر کے دوران یہ معلوم ہوتا ہے کہ پانی کو پختہ نالیوں سے گزار کر اس بنجر ویرانے میں زندگی گزارنے کا سامان کیا گیا حالیہ کھدائی سے یہ بات بھی واضح ہوئی ہے کہ یہ اہل سمود کی ڈیم سازی ہی تھی جس نے اس سیرائی شہر کو مسنوعی نخلستان میں تبدیل کر رکھا تھا بارشی موسم میں پانی کے ساتھ آنے والی مٹی ڈیم کی تیہ میں بیٹھ کر سطح آب کو بلند کر دی تو کناروں سے چھلکنے والا پانی سرخ مٹی سے بنے راستوں سے ہوتا ہوا خفیہ زخیرہ گاہوں میں جمع ہو جاتا اس پانی کی مدد سے ضروریات زندگی کو پورا کیا جاتا اہد سمود کے دور میں تعمیر کیے گئے ڈیموں کی باقیات آج بھی قابل دید ہیں بہت سے ڈیموں کی بیسویں صدی کے آخر اور اکیسویں صدی کے آوائل میں تعمیر نو بھی کی گئی تاکہ شہر کے کھنڈرات کو بارشی پانی سے بچایا جا سکے دوستو اس شہر کو خدا کا عذاب یافتہ شہر بھی قرار دیا جاتا ہے کیونکہ اس کے دریافت ہونے سے پہلے قرآن پاک میں چودہ سو سال قبل اس کی تصویر کشی کی گئی قرآن مجید میں سورہ الحجر کی آیت نمبر 80 سے 83 میں بیان ہے چٹان والوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا ہم نے ان کو اپنی آیتیں دیں لیکن وہ ان سے مو موڑ گئے وہ خود کو محفوظ محسوس کرتے ہوئے پہاڑوں میں گھر تراشتے تھے لیکن صبح کے وقت شور نے ان پر حملہ کیا یعنی قرآن پاک میں چودہ سو سال پہلے پیٹرا شہر کی منظر کشی کر دی گئی تھی جی تو معزز دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اس حوالے سے آپ دوستوں کی رائے کیا کہتی ہے کمٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھئے اللہ نگے پان